دوستوں آج کے دور میں موبائل فون ہماری ضرورتوں کا ایک اہم حصہ ہے جہاں ایک سے ایک مہنگے موبائل فون آ رہے ہیں وہی دوسری طرف ایک سے ایک سستے موبائل فون بھی مارکٹ میں اپلپد ہے فون ہمارے دینک جیون کا ایک پرمکھ ہاوش شکتہ ہے موبائل فون ہمارے بہت کام آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دنیا میں ایسے موبائل بھی ہے جو کام تو ہمارے موبائل کے جیسے ہی کرتے ہیں لیکن ان کی قیمت کروڑوں میں ہے حالانکہ عام لوگ اس کے خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن مہنگے موبائل کی جانکاری تو رکھ سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی پوچھے تو اس کو بتا سکے ان موبائل کو امیروں کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے زیادہ تر امیر لوگ ان موبائل کو رکھتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں دنیا کے دس سب سے مہنگے فون کے بارے میں ویڈیو میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو کی آپ کا لیے فری ہے اسے ہمارا بہت ہیلپ ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے مہنگے فون میں دسوے ستھان پر سگنیچر کوبرا موبائل ہے جس کی قیمت قریب 2.5 کروڑ روپے دیکھنے ملی تھی اسے فرنچ لگزری برینڈ بوشرون ویڈیو نے ڈیزائن کیا تھا جو خاص ایکسپنسیف جویلری بنانے کیلئے جانی جاتی ہے اس فون کی وشیش ڈیزائن گولڈ 429 روپی اور دو پننوں دوارہ کی گئی ہے اس میں کوبرا کا یونک ڈیزائن ہے اسی کارن موبائل کا یہی نام رکھا ہے جسے دیکھنے پر لگتا ہے جیسے چھوٹا سامپ موبائل کے ساتھ لپٹا ہوا ہو موبائل میں جو کوبرا ڈیزائن دیا ہے ویسا آج تک کسی بھی لگزری فون میں دیکھنے نہیں ملا کمپنی نے ایک ماتر ایسا فون بنا کر لگزری موبائل انڈسٹری میں اپنا نام بنائے رکھا ہے نمبر نو گولڈ وش ریولوشن موبائل سویڈش برینڈ گولڈ وش نے چار کروڑ روپیے کی مہنگی قیمت پر ایک بے حد یونک موبائل بنایا تھا اس موبائل میں تین طرح کے حصے تھے پہلے میں موبائل کی سکرین دوسرے میں کی پیڈ کے بٹن اور تیسرے میں ایک شاندار گھڑی کی ڈیزائن تھی موبائل میں صرف بلیک انڈ گولڈ کلر کا ہی اپیوگ ہوا تھا اسے بنانے میں آرٹسٹ نے گولڈن ورک کا بھرپور استعمال کیا تھا کہا جاتا ہے سمپورن کامگیری کے بعد فون کا بھاوچار کروگ ہو گیا تھا جو اسے مہنگے فونوں میں ستھان دیتا ہے سال دو ہزار نو میں لانچ ہوئے اس فون میں مہنگے ڈائمنڈز بھی تھے جس سے یہ فون دکھنے میں ایک لگزری پروڈکٹ کی فیل دیتا تھا فون میں آج کی ٹیکنالوجی انسار بہت کم فیچرز تھے لیکن پھر بھی یہ آج تک کا مہنگا موبائل ہے نمبر آرٹ گریسو لکسور لاس ویگس جیکپوٹ یہ دنیا کا آٹھوان سب سے مہنگا فون ہے جو ماتر تین موڈل کے ساتھ لیمیٹڈ ایڈیشن میں بنا تھا اس فون میں آگے کی طرف ایک سو اسی گرام سونا اور پیتالیس پوائنٹ پاچ کیارٹ کے بلیک ڈائمنڈ ہے بیک سائیڈ میں دو سو سال پرانی افریقن بلیک ووڈ لکڑی کا استعمال ہوا ہے یہ ایک طرح کا کی پیڈ موبائل تھا جس میں سامان نے ملٹی میڈیا فیچرز دیکھنے ملتے تھے فون میں وشیش کلاکاری اور قیمتی چیزیں ہونے کے کارن ہی یہ مہنگا بن پایا لانچ کے سمیں مارکٹ میں اس کی پرائس آٹھ کروڑ روپے بتائی جا رہی تھی ویگاس جیکپٹ فون کےول کچھ بڑے نامی بزنسمن نے ہی کھریدا تھا یہ تین سیلنگ کے بعد مارکٹ میں اپلبد نہیں تھا آج بھی موسٹ ایکسپنسیو موبائل کی شرینی میں اس موبائل نے اپنا ستھان برقرار رکھا ہے نمبر ساتھ گولڈوش لیمیلین موبائل گولڈوش لگزری پروڈکٹس بنانے میں ایک پاپولر برینڈ ہے اسی برینڈ نے آٹھ کروڑ روپے کا ایک مہنگا فون ڈیزائن کیا تھا جس میں 18 karat white gold اور 120 karat VVS1 great diamonds کی کاریگری تھی فون کا نام لیمیلین رکھا گیا تھا اور یہ کی پیڈ والے زمانے کا موبائل ہے لانچ کے وقت یہ اس سمیہ کا سب سے مہنگا فون تھا جس نے گینیز بک آمف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی درج کروایا تھا اس موبائل کو جویلری اینڈ ووچ ڈیزائنر ایمانوال گویٹ نام کے سکش نے ڈیزائن کیا تھا موبائل وزن میں بھاری اور ڈیزائن میں یونک تھا فیچرز کی بات کرے تو یہ ایک سامانے کالنگ فون تھا اور صرف ریکارڈ کے لیے بنا تھا نمبر چھے ڈائمنڈ کرپٹو سمارٹ فون اس مہنگے فون کو آرٹسٹ پیٹر ایلویس سو نے ڈیزائن کیا تھا جس میں فون کا ادھیکانش حصہ سالیڈ پلٹینیم دھاتو کا تھا فون جے ایس سی اینکورٹ کمپنی دوارا منوفیکٹر ہوا تھا اس سمپورن کامگری کے بعد موبائل دس کروڑ روپے کا بنا تھا اس سے پہلے پلٹینیم کا اتنا مہنگا موبائل کبھی نہیں بنا تھا اسی لیے اس فون کو دنیا کا سب سے مہنگا فون کی شرینی میں شامل کیا جاتا ہے یہ آج کے سمارٹ فون کی طرح نہیں ہے یہ ایک لگشری کی پیڈ موبائل ہے جس میں ففٹی فائیو ڈائمنڈ کے ساتھ پلٹینیم بیلڈ کا ڈیزائن ہے یہ فون جب سماچار میں آیا تب کافی چرچہ میں تھا لیکن ابھی کے سمارٹ فون کے آگے یہ کیول مہنگے موبائل کی سوچی میں ہی ہے اسے ادھکتر لوگوں میں سے کوئی خریدتا نہیں 20 کروڑ روپے قیمت کے ساتھ آئی فون 3G کنگز دنیا کا سب سے مہنگا فون ہے جسے آسٹریلین ڈیزائنر پیٹر ایلیسن نے ڈیزائن کیا ہے اس موبائل کو ڈیزائن کرنے میں 18 کرٹ گولڈ اور 139 ڈائمنڈز کا اپیوگ ہوا ہے اس فون میں چاروں طرف وائٹ گولڈ سٹریپ کی ڈیزائن ہے ساتھ ہی ادھک آکرشن کے لیے چمکدار ڈائمنڈز بھی لگائے ہیں اس فون کے ہوم بٹن میں 6 کرٹ کا سنگل کٹ ڈائمنڈ بھی لگا ہے یہ پوری ڈیزائن دکھنے میں کافی شاندار لگتی ہے یدی اس موبائل کو لائٹ کے سامنے رکھا جائے تو ایک انوکھی روشنی فون میں دکھائی دیتی ہے جس سے سمپورن فون کا لک زبردست دیکھتا ہے آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ پورانا فون ہے لیکن کلاکاری کے ماملے میں بہترین ہے نمبر چار گولڈ سٹریکر آئی فون 3GS سپریم آئی فون گولڈ سٹریکر موبائل کو مہنگا بنانے کے لیے ڈیزائنر نے بٹن ایمف لوگوں میں زیادہ ہرے لگائے دھیان سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے لوگوں میں 136 شائننگ ڈائمنڈ اور ہوم بٹن پر 7.1 کرٹ کا سنگل کٹ ڈائمنڈ لگا ہے فون کو ادھک مہنگا بنانے کے لیے اس میں 22 کےٹی پیور گولڈ کا بھی استعمال ہوا ہے اس فون کے پرتیق حصے میں ڈائمنڈ کی ایک وشیش کاریگری ہے کمپنی کا کہنا ہے اس طرح کا ڈیزائن تیار کرنے میں انہیں کہیں مہینے لگ جاتے ہیں اس موبائل کی قیمت 3.2 ملین ڈالر یعنی 26 کروڑ روپے ہے دنیا کے کہی سیلیبرٹیز نے اس سمارٹ فون کو کہریدہ ہے لیکن اب 2023 میں اس پرانے موڈل کو ادھکانچ لوگ نہیں خرید رہے نمبر 3 آئی فون 4 ڈائمنڈ روز فون یہ موبائل ورلڈ فیمس آرٹسٹ سٹوارٹ ہیوگس نے تیار کیا ہے جسے ایکسکلوسیف بنائے رکھنے کے لیے برینڈ دوارہ صرف دو ہی موبائل بنائے گئے کمپنی نے اس فون میں 100 کرٹ کے 500 ڈائمنڈ لگائے ہیں ساتھی روز گولڈ پینل بھی ہے گولڈ اور ڈائمنڈ کی وشیش کاریگری ہونے کے کارن فون کی قیمت 65 کروڑ روپائے ہے لوگوں کو یہ موبائل خوب پسند آیا تھا لیکن کمپنی نے اسے کیول دو کسٹمر تک لیمیٹڈ ایڈیشن میں ہی سمیت رکھا تھا سپیسیفیکیشن کی بات کرے تو یہ سامانے آئی فون کی طرح ہی تھا جس میں دو جی بی کی ریم اور 32 جی بی سٹوریج تھیں بس اس میں کمپنی دوارہ ملنے والے سیکیورٹی فیچرز تھوڑے زیادہ تھے نمبر دو ایپل آئی فون 4S ایلیٹ گولڈ سٹیورٹ ہیوگز ویب سائٹ پر ایپل آئی فون کو لگشری موبائل بنا کر رکھا ہے جہاں آئی فون کے کہیں موڈلز میں گولڈ انف ڈائمنڈ کا آرٹ ورک کیا ہے انہوں نے آئی فون 4S کو ڈیزائن کر کے دنیا کا سب سے مہنگا فون بنایا جس کی قیمت 66 کروڑ روپے تھی کاری گری کی بات کرے تو کمپنی موبائل پر ہینڈ میڈ آرٹ دوارہ ڈائمنڈز کو لگاتی ہے ساتھ ہی موبائل کی ریئر سائیڈ میں وشیش ڈیزائن کی جاتی ہے جیسے اس مہنگے آئی فون 4 میں ایک بڑے ٹاور کا چطر دیکھنے ملا تھا فلحال ان کی ویب سائٹ پر ایپل آئی فون 14 کو لے کر کہیں طرح کے ڈیزائن دیکھنے مل جاتے ہیں جس میں مکھی روپ سے گولڈ کی کاری گری دیکھنے ملتی ہے آج تک اس برینڈ نے آئی فون کے چوتھے موڈل کو ہی سب سے مہنگا بنایا ہے نمبر ایک فیلکن سوپر نووہ آئی فون 6 دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چیزوں میں ڈائمنڈ، گولڈ اور پلیٹنم کا نام ضرور آتا ہے فالکن برینڈ نے انہی قیمتی چیزوں کا اپیوک کرتے ہوئے آئی فون 6 کو ڈیزائن کیا جس سے وہ تین سو پنچامب پے کروڑ روپے پرائیس کے ساتھ سب سے مہنگا فون بن گیا پوری دنیا میں بہت ہی کم لوگوں کے پاس اتنا مہنگا فون ہے بھارت میں یہ موبائل مکیش انبانی کی وائف نیتا انبانی کے پاس ہے سمیں کے ساتھ گولڈ اور ڈائمنڈ کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے اسی انسار اس فون کی پرائیس ویلیو بھی بڑھتی رہتی ہے اس موبائل کا کوٹنگ پلیٹنم دوارہ ہوا ہے اور بیک سائیڈ میں ایک بے حد قیمتی ہیرہ لگایا ہے مکھ مٹیریل میں سونے کا اپیوگ کیا گیا ہے اس خاص ڈیزائن کے ساتھ موبائل میں ہائی لیول کے سیکیورٹی فیچرز بھی دیے گئے ہیں آج دنیا کے ادھکتر لوگوں کے پاس موبائل ہے کیونکہ اس ایک چھوٹے گیجٹ دوارہ ہم کہیں طرح کے کام کچھ کلکس میں کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمیں فون دوارہ منورنجن کا آنند بھی مل جاتا ہے ایسے میں پرشن ہوتا ہے کہ آخر موبائل کس نے بنایا ہوگا یا موبائل کا عوشکار کس نے کیا تھا تو اس کے جواب میں امریکن انجینئر مارٹن کوپر کا نام آتا ہے جنہوں نے تین اپریل انیس سو تیراتر کو موٹرولا ڈائنا ٹیاس ایٹ تھاؤزنڈ ایکس نام کا سب سے پہلا موبائل بنایا تھا یہ فون شروعاتی دور میں کیول باتچیت کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا اس موبائل کا وزن قریب ایک پوائنٹ ایک کلو گرام تھا اور سائز میں نو انچ بڑا تھا اس فون کو سنگل چارج کرنے کے بعد تیس منٹ تک بات کی جا سکتی تھی آپ یقین نہیں کروگے لیکن اس زمانے میں اس فون کی قیمت قریب دو لاکھ روپے تھی جسے خریدنا ہر کسی کے لیے آسان یا سمبھو نہیں تھا پرانے سمیں میں یہی سب سے مہنگا موبائل فون تھا یہ تھا دوستوں دنیا کے دس سب سے مہنگا فون آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر کچھ جاننے کو ملا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو کی سبسکرائب بٹن آپ لوگوں کو فری میں دیتا ہے اسے ہمارا بہت ہیلپ ہوتا ہے تو چلیے کچھ اسی طرح کے ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے بائے